ودیارتی مطرانو آپ لے سر عبدالسطار خان یا یوٹیوب چینل ور سواغتہ ہے عزیز طلبہ و طالبات آج آٹھویں جماعت کے ہم دوسرے سبخ چیو چیو چمنیا اس کا متعلق کرنے والے ہیں اس کے واجن کرنے والے ہیں اور اسے سمجھنے والے ہیں اس سبخ کی شروعات کرنے سے پہلے میں آپ سے گزالش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اسے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارا حوصلہ بڑھائیے تاکہ ہم اس قسم کے اور بہترین ویڈیو آپ کے سامنے لاسکے چیو چیو چمنیا عام طور پر چمنی یعنی کسی چڑیا کو کہتے ہیں اب یہ جو سبخ ہے یہ جو پارٹ ہے یہ وجہ تیندل کرنے لکھا ہے یہ انیس سٹھائیس میں پیدا ہوئے اور دو ہزار آٹھ میں ان کا انتخال ہوا پرسدھ ناٹک کار یہ بہت ہی مشہور ناٹک کار ہے پٹ کتھا کار یعنی سکرین پٹائر لکھا کرتے تھے چطورستر لکھا کچھ سمپادک یہ بہت ہی ذہین ایک رائٹر ہے اور مدیر بھی تھے کتھا ایکانکی کا للیت نبند کادم بری ناٹک اتیادی ویوید وارم میں پرکارات بھی پل لیکن انہوں نے بہت سارے کہانیاں لکھی ہیں یا پھر بچوں کے مزامین لکھے ہیں ناویل لکھے ہیں اور ایسے کئی سارے چیزوں میں انہیں مہارت حاصل تھی انہوں نے کئی ناٹک لکھے ہیں جیسے کہ شانتتا کوڑ چالوا ہے اشی پاک رے یہ تھی سکھارام بائنڈر گھاشی رام کوتوال کوڑی انہیں رات رانی فگے سابن چے ہی سرو کوٹھون یہ تے ہی للیت لیکھان انہوں نے بچوں کے مزامین میں کوڑی انہیں رات رانی فگے سابنا چے ہی سرو کوٹھون یہ تے یہ سب لکھے ہیں کاج پاک رے دواندو گانے فول پاک رو اتیادی کتا سنگر دیوکرانچہ ناٹک چھٹا سماج وید اتیادی مہتورن سمپاد نے اشی پوستہ کے پرسید آہے انہوں نے کئی سارے کاج پاک رے دواندو گانے فول پاک رو یہ انہوں نے کہانیوں کا مجموعہ لکھا ہے دیوکرانچہ ناٹک چھٹا سماج وید یہ دو انہوں نے بہت ہی اہم سمپادن لکھے ہیں یعنی اداریے لکھے ہیں جو اکثر ہم سنتے آتے ہیں کہ سمپادن یہ سمپادک لکھتے ہیں اداریے اور یہ کسی بھی اغبار میں لکھے جاتے ہیں چھوٹے ہیں میتری نیچے شاڑے تل ناٹک بھگنیا چی نمیتہ نے لیکھ ایک مولانچے آگرہ اللڑ پنا کھوڑ کر پنا چھوٹی جو ان کی سہیلی ہے اس کا ناٹک دیکھنے کے لیے ہو جاتے ہیں اور اس کے بچپنا اس کے جھوڑ بولنا اور اس کا عجیب خسم کا جو بڑتاؤ ہے اسے وہ بہت اچھی سے پڑتے ساتھ دیتے ہیں اور اپنے بچپن کو گم ہونے کی بھی انہیں وہاں پر ملال ہوتا ہے اور اس سبق میں یہی تمام چیزیں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے ہماری چھوٹی جو میترین ہے وہ صبح صبح ہی بیل دبا کر ہمارے گھر میں گھوز گئی اب یہاں پر ہماری سہیلی نے ہمیں ایک معامہ دے دیا کہ دو الفاظ ہے ایک میں پہلا اکشر ہے نا اور بعد میں آخری کا اکشر جو یا دوسرا اکشر جو ہے وہ تا ہے اب بتائیے کہ اس کا جواب کیا رہے گا اس سے کون سا لفظ بنتا ہے بھلیا سکار چی ویڑ تیچی کوڑی سوڑو نیات گھالونیا چی اچھا نسلہ نمی شرن چٹی دی لی نہ ہی بواہ اڑکتا یہ تے اس کی اس مسئلے کو معامہ کو حل کرنے میں میں ناکام رہا یہ کہہ کر میں نے کہا کہ مجھے نہیں آتا تی ٹاڑی پیٹون مہنا لی ہتی چا کتی اجی ناٹک ناٹک وہ اپنی تالیاں بجا کر کہنے لگی کہ یہ کتنا ایزی تھا اجی یعنی آسان تھا اس کا جواب ہے ناٹک ناٹک آج آمچہ چھاڑے چھے ناٹک آہے تمہیں باغائلہ یال آج ہمارے سکول میں ناٹک ہے آپ دیکھنے آئیں گے میں آمچہ بائی نہ سانگون ٹھےوین میں ہماری بائی کو کہہ کر رکھوں گی ممی لاویر نہیں ماں کو وقت نہیں ہے پپا منتا لہان پوران چھے کسلی ناٹکے وگائی چھے پپا کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کی ناٹک کیسی ناٹک دیکھنی ہے پنکاکا آمچہ شاڑے چھے ناٹک اشیرون چھے فلے پیکشا شپٹ ٹاپ ہوتے لیکن بچی کہنے لگی کہ ہمارے سکول کا جو ناٹک ہے وہ آنسوں کے پھول سے بھی زیادہ ٹاپ ہے بہتر ہے میں پنتیاد بیبی چھے کام کرتے میں بھی اس میں بیبی کا کام کرتی ہوں تمہیں یاد آپ آئیے ایوڑے آمچہ چھبوت آئی بھائی یاد کائے آنکھیں تیاد کائے کرنا ریا تیاننا سدھا آمچہ ناٹک آوڑیل آوڑ لے ماجاتر تیاننا گال گچھا جگیتلا یا گیتلا یال ہمارے جو چھبوت آئی ہے وہ ان کے لیے ایسی باتیں اس میں ہی کیا اس میں ہی کیا اور ہمارے جو ناٹک ہے وہ آپ کو پسند آئے یہ سمجھ کر انہوں نے گال گچھا لیا یعنی کہ گال کو کھینچا تیان چیمورڈیلہ ناہی منایچی سہامت ماجہ پاشی ناہیچ وہ چھوٹی بچی کو نہیں کہنے کی میرے اندر ہمت نہیں تھی می کبول کے لیے اینی پروہ گروہاری سندھیا کاری مومبایت لیا سہتی سنگ مندیرات آمچہ مہترینیچے شاڑے چھے ٹاپ ناٹک بھگایلہ سگڑیا ویعاپاتون سوڑ کارون سپوس لو اور ہماری اس ننی دوست کے ناٹک کو دیکھنے کے لیے مومبای کے سہتی سنگ مندیر میں ہم پہنچ گئے اپنا وقت نکال کر انتر شالے ناٹے سپڑ دے چھیتی انتیم فیری یعنی بین المدارس یہ ڈراما کے جو مخابلے ہوتے ہیں اس میں وہ آخری مخابلہ تھا کا کا ہی تری ہوتی ایک ان چار چھوٹی ناٹکے بھائچی اب یہ کل ناٹک جو تھے اس میں سے یہ چار ناٹک تھے جسے سیلیکٹ کیا گیا تھا چار ناٹک کے اسلیاں باہر چاہ بورڈا اور ان نمود ہوتے اور باہر کے بورڈ پر یہ سب لکھا گیا تھا تیاتلے کا آمچہ مہترینی چھوٹے اس میں سے ایک ہماری سہی لیکی تھا آمچہ مہترینی چھوٹی تکٹا چا کپٹا ہاتا چھ گچ درونتی چھا ویا چھا گردیت کٹے تری ماجی وارٹ پاہا تو بھی ہوتی ہم عمر سہیلیوں میں ہماری سہیلی ایک ٹکٹ کا ڈبا لے کر کھڑی ہوئی تھی ملا پاہوں تھی دھاوٹس پڑے آلی مجھے دیکھ کر وہ دھوڑتی ہوئے سامنے آئی کائے ہی کائے کائے تھی ماجیہ وارڈا فر لی کیا چاچا وہ مجھ پر بول اٹھی کتنی لیٹ کے لات کتنی دیری کر دیا آپ نے می سوائینے کیلے ساری پنتی ہی ایک ایلا تھیلہ سور نہ ہوتی چوٹو چوٹو چپلا واز وط پڑتا چتی سنگ مندر آچا رنگ پڑا چا دشینے ادرشے زھالی چھوٹی چھوٹے خدم اڑاتے ہوئے چپل کی آواز کرتے ہوئے سنگ مندر کے جو اوپر کا طرف کا حصہ تھا جہاں ڈراما ہوتا تھا جہاں ناٹک ہوتا تھا وہاں پر وہ غائب ہو گئی بہت آل چا چھوٹیا پرکشا کان تچ مگ تھوڑا ویڑ می تیا گاو چا نسلیا سارخا اوپر آہیلو اوپر آہیلو اوپر آہیلو